بڑی خبر ہی آ رہی ہے جمہو کشمیر سے جہاں جمہو میں فاروق عبداللہ کا جو گھر ہے اس کے سرکشہ گھیرے کو توڑ کر ایک کار بتایا جا رہا ہے کہ سیدھے فاروق عبداللہ کے گھر میں جا گھوسی ہے فلحال اور جانکاری کے لیے ہم سمپر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے رپورٹر اجیب بچلو کا جمہو میں جو گھر ہے فاروق عبداللہ کا نیشنل کانفرنس کے نہیں تھا فاروق عبداللہ مکھ منتری رہ چکے ہیں جمہو کشمیر کے کیندر میں منتری رہ چکے ہیں فاروق عبداللہ خود ان کے بیٹے عمر عبداللہ بھی پردیش میں مکھ منتری رہ چکے ہیں اور اب خبر یہ مل رہی ہے کہ جمہو میں فاروق عبداللہ کے گھر میں ایک کار گھوسی ہے سرکشہ کا گھیرہ جو فاروق عبداللہ کے گھر کے چاروں طرف جمہو میں رہتا ہے اسے توڑتے ہوئے یہ کار فاروق عبداللہ کے گھر میں گھوسی ہے سرکشہ گھیرے کو توڑ کر کار گھر میں گھوسی ہے جمہوں میں سرکشہ میں تینار جوانوں نے فائرنگ بھی کی ہے اس پر یہ بڑی جانکاری جو سامنے آ رہی ہے آجے آپ کو میری آباز مل رہی ہے جی بلکل رومانا جی بتائیے کیا ہوا ہے رومانا یہ پکھنڈی کا علاقہ ہے جہاں جمہوں کشمیر کے پورو مکھیمند ڈاکٹر فاروق عبداللہ رہتے ہیں ان کا گھر ہے اور اس کے ساتھ ہی کئی بڑے نیشنل کانفرنس کے نیتاؤں کا گھر ہے اور یہ گھر پوری طرح چاروں طرف اس کی سرکشہ کافی ہے کیونکہ یہاں پہ کافی بی بی آئی پی لوگ رہتے ہیں ابھی کچھ سمجھ پہلے گاڑی واہن جو ہے وہ بارج ہوا ہے اس میں مین گیٹ جو اس انکلیو کا ہے وہ توڑا ہے سمپرک پھر سے ٹوڑ کیا ہے اجے باچلو سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے ابھی تک جتنا میں سمجھ پائی ہوں اور آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے اجے باچلو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو پوری انکلیو ہے یہاں پر فاروق عبداللہ کا بھی گھر ہے اس کے علاوہ نیشنل کانفرنس کے اور بڑے نیتا کئی وی وی آئی پیز کے یہاں پر گھر ہیں اور یہ جو گاڑی ہے اس نے اس انکلیو میں پہلے تو جو سرکشہ ہے اس میں سیندھ لگائے سیدھے اس انکلیو میں گھسی ہے اور جانکاری یہ مل رہی ہے کہ سرکشہ گھیرے کو توڑ کر فاروق عبداللہ کے گھر میں یہ گاڑی گھسی ہے جس کے بعد جو سرکشہ میں تینات جوان ہیں ان کی طرف سے فائرنگ بھی کی گئی ہے حالکہ خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت فاروق عبداللہ گھر میں نہیں تھے فاروق عبداللہ کہاں ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے جمعوں میں فلحال اپنے اس گھر میں فاروق عبداللہ نہیں تھے گھر میں سیدھے یہ گاڑی گھسنے کا ماملہ جمعوں میں فاروق عبداللہ کا گھر جس کا سرکشہ گھیرہ توڑ کر ایک گاڑی بتایا جا رہا ہے فاروق عبداللہ کے گھر میں گھسی ہے سرکشہ میں تینات جوانوں کی طرف سے فائرنگ بھی کی گئی ہے آجے باشنوں سے ایک بار پھر سے سمپرک کرنے کی کوشش کرتے ہیں آجے اپنی بات پوری کیجئے آپ بتا رہے ہیں یہ انکلیو جہاں پر یہ تمام وی وی آئی پیز گھر ہے وہاں پر ایک تو پہلے یہ کار گھسی اور اس کے بعد کیا ہوا کیا فاروق عبداللہ کے گھر میں گھسی ہے کار نہیں یہ جو مین گیٹ ہے روما اگر آپ یہ پورا علاقہ دیکھیں تو پہلے بہت بڑا سا ایک مین گیٹ آتا ہے جس کے بعد یہاں پر کئی منسیوں اور فاروق عبداللہ کا گھر جو گھستے ہی دہنی طرف ہے لیکن گاڑی وہاں تک نہیں پہنچی ہے کیونکہ مین گیٹ بارش ہوا ہے اور مین گیٹ پر جو سی آر پی آف اور دوسرے سرکشہ بل سینات رہتے ہیں بی بی آئی پیز کی سرکشہ میں ان کا ایک سینڈارڈ آپیٹنگ پروسیجر ہوتا ہے اور اسی آپیٹنگ پروسیجر کے تحت جب گاڑی نہیں رکھتی اور ایک دم سے مین گیٹ کو توڑ کر اندر گسی ہے تو انہوں نے فائرنگ کی ہے بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ اس پائرنگ میں جو گاڑی کا ڈرائیور ہے اس کو گولی لگی ہے اس کو گھنبھی روکتے گائل بتایا جایا ہے فیلال جمہو کشمیر پولیس پہ ورشت کاری بھی موقع پر پہنچ رہے ہیں ہم بھی موقع کی طرف شروعاتی جانکاری میں کیا لگ رہا ہے شروعاتی جانکاری میں نکل کے کیا آ رہا ہے کہ آتنگپادی حملہ ہو سکتا ہے یا پھر یہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے یہ جمہو کشمیر پولیس کا فیلال یہ صاحب کہنا ہے کہ فیلال اس جتہ کو آتنگ کی حملے سے نہیں جوڑا جا سکتا لیکن پھر بھی اس پورے موقع کی جانچ کی جا رہی ہے حادثہ بتایا جا رہا ہے لیکن پھر بھی جمہو کشمیر پولیس ہر ایک اینگل کی جانچ کر رہی ہے جی رو مان ہر ایک اینگل کی جانچ کر رہی ہے جمہو کشمیر پولیس میں یہاں پر کریکشن کر دوں فاروق عبداللہ کے گھر میں کار نہیں گھوسی ہے جیسا کی آجے باشلو نے بتایا آجے باشلو بتا رہا ہے انکلیو ہے مطلب ایک پورا ایریا لوکالٹی ہے ایک جہاں پر تمام وی وی آئی پیز رہتے ہیں اور اس لوکالٹی کے انٹری پر جو گیٹ تھا اس گیٹ میں یہ گاڑی گھوسی اس کا سرکشہ گھیرا اس گاڑی نے توڑا فوراں ہی فائرنگ کی گئی اور سرکشہ جو لگے جوان تھے ان کی طرف سے اور ایسے میں جو ڈرائیور تھا گاڑی کا وہ زخمی بھی ہوا ہے فیلحال جمع کشمیر پولس جو ہے وہ ہر اینگل سے اس ماملے کی جانچ کر رہی ہے شروعاتی نظر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید آتنکوادی گھٹنا نہ ہو یہ ہے اے بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے